آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک فارم ہے یہاں پر آپ لوگ پرائیس بھی خود سیٹ کریں گے ہمیں ایک آرٹیکل کے بدلے میں کتنی پرائیس لنا چاہتے ہیں یہاں پر میں سیٹ کروں ہوں 50 ڈولر تو آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ سے پرائیس سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویب سیٹ آپ لوگوں سے کوئی ایکسپرینس ڈیمارڈ نہیں کری کوئی ڈگری نہیں مانگری کوئی انویسمنٹ نہیں مانگری وہ خود کہہ رہی کہ اگر آپ لوگ بگنر ہیں آپ کا کوئی ایکسپرینس نہیں ہے پہلے رائٹنگ کا تب بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں انہیں مطلب ہے جو صرف آپ کے آرٹیکل سے آپ کے رائٹنگ کے کام سے آرٹیکل بھی آپ لوگ کس طریقے سے لکھیں گے وہ بھی میتھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کس طریقے سے فانفیل کریں گے وہ بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اس لئے ویڈیو کو دیان کے ساتھ دیکھے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رائٹنگ کا کام ہے ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ نہ آپ کے ڈگری چاہیے زیرو انویسمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی میمبر ایڈ کرنے ہیں نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی فیز دینی ہے آپ اپنے موبائل سے یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اب کام سیکھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کو بٹن کو پریس کر دیں میل آئیکن کے بٹن کو بھی اون کر دیں تاکہ میری ڈیلی اٹس آنے والی ویڈیو آپ تک سو سے پہلے پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کی جگہ شیئر بھی کی جگہ اور نیچے کمنٹ میں مجھے اپنی اپنی پینر بھی لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اب جس ویب سیٹ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے آپ سب سے پہلے اس کا ٹرس ریٹ دیکھ لیں that trust rating is high might be safe نیچے trust score بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 out of 100 جس بھی ویب سیٹ کا score 100 out of 100 ہو it means وہ ویب سیٹ legit ہے آپ اس ویب سیٹ کے اوپر ایزیلی کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ سکیم نہیں ہو سکتا اس ویب سیٹ کا کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب اگر آپ لوگوں کو اس ویب سیٹ کا نام نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو لازم بتاؤں گی بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیان کے ساتھ دیکھنا ہے اب اس ویب سیٹ کے اوپر basically developers کے لئے courses بھی available ہوتے ہیں دیکھا جائے تو یہاں پر کہہ رہیں کہ explore over 700 courses یعنی اگر آپ لوگوں نے کوئی course کرنا ہے HTML کا جاواز سکریوٹ PHP موبائل ورڈ پریس HTML CS یعنی جن لوگوں کے فیلڈ کمپیٹر سائنس ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ courses کیا ہوتے ہیں وہ یہ courses بھی ان کی ویب سیٹ کے اوپر آ کر free میں کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو ان کی ویب سیٹ کے اوپر کام سکھانا writing کا کہ آپ لوگ ان کی ویب سیٹ کے لئے کیسے write کر کے earning کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں نے scroll کر کے نیچے آنا یہاں پر آپ لوگوں کو option write for us اس کے اوپر آپ لوگ نے click کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ویب سیٹ کے لئے لکھ سکتے ہیں اب لکھنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ few tips for technical content beginners کہ جو technical content beginners انہوں نے اپنا career start کرنے writing کی فیلڈ کے اندر تو ان کے لئے کچھ tips ہیں وہ ان tips کو last میں پڑھ لی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ if you are new to technical content writing اگر آپ new ہے content writing اندر you should keep a few things in mind آپ لوگ نے اپنے مائن میں کچھ چیزیں رکھنی ہیں وہ کیا رکھنی ہے کہ first your article should be well researched and accurate کہ آپ نے جو بھی article ہماری ویب سیٹ کو دینا ہے لیکھ کر وہ accurate ہونا چاہیے نہیں کہ آپ لوگ نے article لکھا ہمیں send کر دیا اس پر آپ لوگ نے پہلے research کرنی ہے پھر آپ لوگ نے ہمیں send کرنا ہے next وہ کہہ رہے ہیں second it should be clear and concise کہ آپ نے جو بھی ہمیں article send کرنا ہے آپ کا article length ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ concise ہونا چاہیے یعنی short ہونا چاہیے اور clear cut ہونا چاہیے یعنی آپ اپنے article کے اندر جو بھی بات بتانا چاہ رہے ہیں deliver کرنا چاہ رہے ہیں جن بھی چیزوں کو وہ آپ لوگ نے clear تو پر بیان کر دینی ہے تاکہ ہمارے readers آپ کی article کو سانی سے پڑھ سکیں next third وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے جو بھی article لکھنا ہے اس کو آپ لوگ نے explain کرنا ہے اور last part وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے remember کرنا ہے کہ آپ جو بھی article لکھیں جس بھی topic کے اوپر ہمارے readers اس کو enjoy کریں read کرتے وقت next وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو اپنے مائل میں رکھیں گے تو آپ ہماری ویب سیٹ کے اوپر contributor بن سکتے ہیں اب next پر کہہ رہے ہیں پیچز وہ یا looking for کہ کون کون سے پیچز ہیں کون کون سے topics ہیں categories ہیں جس کے اوپر ہم article accept کر رہے ہیں اب آپ لوگ یہاں سے ویڈیو کے دیان کے ساتھ دیکھیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کچھ topic بتائی گئے ہیں اور next میں آپ لوگوں کو یہاں پر farm submit کروانے کا طریقہ بتاؤں کیونکہ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے farm fill کریں گے انہیں submit کروائیں گے تب ہی آپ لوگوں کے زیادہ سی بات earning ہو سکتی ہے اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کون کون سے topics ہیں دیکھیں developers ہیں designers ہیں content creators ہیں یعنی اگر آپ content creators ہیں خود سے content create کر سکتے ہیں کسی بھی topic کے اوپر تو آپ لوگ یہاں پر write کر سکتے ہیں next پر کہہ رہے ہیں some of the topics we have written about recently include کہہ رہے ہیں کچھ topics جن کے اوپر ہماری ویبسٹ کے اوپر already article لوگوں نے write down کیے ہیں سب سے پہلا کہہ ہے front end architecture next web performance and accessibility javascript topics next framework python next notion artificial intelligence اسی طرح آپ لوگ نے بھی اس طرح کے topics article write کرنے ہوں گے کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہم computer science کے field سے نہیں ہمیں ان topics کا knowledge نہیں ہے آپ کر سکتے اپنے مرضی کا topic ہمیں send کر سکتے ہیں next book no matter what is your level matter نہیں کرتا آپ level کیا ہے آپ expertise کیا ہے اگر انہیں پسند آئے گا تو آپ کے earning glass بھی دیں گے کیونکہ آپ لوگ بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو professional writers کو مانگتی ہیں کچھ ایسی بھی ہوتی جو beginner کا کام بھی accept کرتی ہیں اگر آپ beginner ہیں تو اگر آپ کام کام کر سکتے ہیں اگر آپ digital marketing topics کام سکتے 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 پلیز note that we won't accept articles with do flow links اگر آپ کے article کے اندر کوئی لنک سکتے آپ کے آرٹیکل کو نہیں کریں اس لئے آپ لوگ نے آرٹیکل کے اندر کوئی لنک ایڈ نہیں کرنا اب جو لوگ ویڈیو سکیپ کر کے چلے گئی ہوں گے خود آرٹیکل لکھ کے سینڈ کریں گے ان case اگر انہوں نے آرٹیکل کے اندر لنک ایڈ کھ دیا تو زیادی سی بات ہے ان کا آرٹیکل اکسی میٹuss ویڈیو آپ پر جیس آپ اس بارے میٹ کی آؤٹلائن دیں آپ لوگ نے آرٹیکل انہیں اپنا سینڈ نہیں کرنا بلکہ اپنے آرٹیکل کی ایک ڈیٹیلڈ آؤٹلائن سینڈ کرنی ہے تاکہ انہیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ آؤٹلائن ہے یہ ٹوپکس ہیں یہ سب ٹوپکس ہیں آپ اس کے بارے میں رائٹ ڈاؤن کریں گے ایسی اس لئے آپ لوگ نے پورا آرٹیکل سینڈ نہیں کرنا اب آپ لوگ یہ آرٹیکل کی آرٹلائن کہاں سے تیار کروائیں گے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں اس لئے ویڈیو کو انٹر کمپلیٹ دیکھے گا اب دیکھیں میں نے چیئر جی پیٹی پر آرٹیکل رائٹ کروایا تھا رائٹ آن آرٹیکل اباؤٹیسٹ سوشل میڈیا ٹیکنولوجی اس کے جو لیٹیسٹ سوشل میڈیا کی ٹیکنولوجی سے ان کے بارے میں مجھے لکھ کر دوں تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ چیئر جی پیٹی نے آرٹیکل اچھا سا لکھ کر دیا ہے اوٹلائن لکھنے کے لیے آپ لوگ اسی ٹوپک کے نیچے پوٹ کریں گے ڈیٹیلڈ آرٹلائن آف تیس ٹوپک دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ لکھا ہے تو چیئر جی پیٹی نے بقاعدہ میرے اس آرٹیکل کی آرٹلائن تیار کرنا سٹارٹ کر دی ہے اب کچھ لوگوں کو ڈیفرینس پتا نہیں ہوگا آپ کے آرٹیکل کیا ہوتی ہے پورے آرٹیکل کے اندر آپ کی بقاعدہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے ساتھ ان کے اندر جو بھی ریٹا ہوتا وہ ڈیٹیلڈ کے اندر بتایا جاتا ہے جبکہ آرٹلائن کے اندر صرف ہیڈنگز ہوتی ہیں جب آپ لوگ پورا آرٹیکل لکھتے ہیں تو آپ لوگ انہوں ہیڈنگز کے مطابق کورس کے اندر آرٹیکل پورا لکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے بقاعدہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے ساتھ آرٹلائن تیار کر دی ہے اب آپ یہ آرٹلائن یہاں سے کوپی کر کے سینڈ کر سکتے ہیں اب جب آپ کے آرٹیکل نے پسند آ جاتی تو آپ لوگ آرٹیکل کی سننے سینڈ کریں گے تو اس کے لئے بھی آپ لوگ جب اس کے نیچے لکھیں گے ڈیٹیلڈ آرٹیکل آف دیس ٹوپک تو آپ کو اوٹلائن کے مطابق نیچے ڈیٹیل میں مزید آپ کا آرٹیکل رائیڈ آن ہوکر آ جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئر جی پیٹی نے آپ کا آرٹیکل ڈیٹیلڈ کے اندر رائیڈ آن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یعنی آپ فرسٹ والا آرٹیکل بھی انہیں سینڈ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ سٹارٹ لونے کہیں گے اور آپ لاسٹ والا بھی سینڈ کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ لوگ لاسٹ والا سینڈ کریں کیونکہ لاسٹ والا اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ آؤٹلائن تیار کر لیں گے اس میں ہیڈنگ اور سب ہیڈنگز ہوں گے تو اسی طریقے سے بقائدہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے ساتھ آپ کا آرٹیکل لکھا جائے گا پھر آپ لوگ اسی طریقے سے آرٹیکل کو سینڈ نہیں کریں گے اس کے اندر کچھ چینجنز وغیرہ کریں گے اس کے لئے میں نے بہت سے ٹورز آپ لوگوں کو بتائے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ میرا کونٹینٹ رائٹنگ کورس ہی سکتے ہیں اپنے آرٹیکل کو جلیک بنا کر سینڈ کریں گے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آؤٹلائن سینڈ کرنی ہوں انہیں فیلہات آؤٹلائن کا آپ لوگ یہاں سے کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد اس بوکس کے اندر لاکر آپ لوگ نے اپنی آؤٹلائن کو پیسٹ کر دینا ہے اب نیکس فیلڈ ہے یہاں پر پرائس کی آپ لوگ کتنی پرائس لینا جاتے ہیں انہوں نے خود آپ سے جاتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ نے فری کے اندر کرتے ہیں اوپ لوگ bö فری کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں اور لوگ نی pesticides پیسے بھی لے سکتے ہیں گی ہیں کہ لوگ ایک ہچ پہلے سکتے ہیں اپنی مرضی آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے پیسے چارج کر سکتے ہیں نیکس لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اس سب چک کے بارے میں کل آؤٹلائیں آرٹیکل تو میں نے یہاں پر لکھ دیا just какari مرضی کے حساب سے یہاں پر کونٹنٹ رائٹنگ بھی لکھ سکتے ہیں کونٹنٹ کریٹر بھی لکھ سکتے ہیں اب نیکس انہوں نے یہاں پر کبولا ہے کہ اگر آپ لوگ نے پہلے کہیں کام کیا تو آپ لوگ ان کے لنکی یہاں پر پروائیڈ کر دیں لنک وان اور لنک ٹو اگر آپ لوگ انہیں نہیں کام کیا کہیں بھی بگنر ہیں تو کوئی بھی پریشانی کے بات نہیں یہاں پر سٹار مینشن نہیں ہے کیونکہ جس بھی بوکس کے اندر سٹار ہوتا ہے وہ منڈیٹری ہوتا ہے وہ آپ لوگ ان کو چیز لازمی پٹ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر سٹار نہیں آپ لوگ اس کے بغیر بھی یہاں پر فارم سمیٹ کروا سکتے ہیں آپ لوگ اپنا دیان کے ساتھ فارم دیکھ لیجئے گا آپ کا فارم بالکل ٹھیک ہوگا تو آپ لوگ سمیٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا کہ امیزنگ وہ سیوڈیور آنسر کی ہم نے آپ کے آنسر کو سیوڈ کر دیا آپ کے فارم کو سیوڈ کر دیا ہے تھانکیو فاریور ٹائم اینڈ ہیوڈ گریڈ ڈی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویب سیٹ کو ٹائم دیا ہمیں فارم سمیٹ کروایا آپ لوگ صرف ان کے رسپونس کا ویٹ کی جگہ آپ لوگوں کو ویدن ون ڈے بھی رسپونس آ سکتا ہے ٹو ڈے بھی تھری ڈے بھی اور ویک بھی لگ سکتا ہے جیسے وہ آپ کی آٹلائن کو ریڈ ڈڈ کریں گے انہیں آپ کی آٹلائن پسند آئے گی تو جیسی باتا پھر آپ لوگوں سے وہ کونٹیکٹ کریں گے ایمیل کے تھروں آپ اس کے اوپر ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہمیں رائیڈ ڈون کر کے دیں جیسے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی رائیڈ ڈون کرنے کا طریقہ بتا دیں جی جی پیٹی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح بقائدہ ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی لکھ کر انہیں دے سکتے ہیں اور پلیجرزم فری کیسے بنانا ہے جنی کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو آر لیڈی اپنے کونٹینٹ رائٹنگ کورس کی پلیلیس میں سکھا چکے ہوں جن لوگوں نے نہیں میرا کونٹینٹ رائٹنگ کورس سے کھا وہ لازمی جا کر دیکھیں اور یہ ویب سیٹ اچھی ہے اوٹھینٹیک ہے آپ اس کے اوپر ایزیلی کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے آپ بگنر ہیں تب بھی آپ کا کام یہاں پر ہو جائے گا آپ یہاں پر کام کر کے اٹلیس 50 ڈولر لازمی کما سکتے ہیں اس لئے اس ویب سیٹ کے اوپر آگر لازمی فارم فیل کیجئے گا سمیٹ کیجئے گا فارم فیل کرتے وقت پھر بھی کچھ پروپلم پیش آتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہیں میسٹیک ہوتی تو آپ لوگ کومنٹ سیکشنیں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو کومنٹ کے ریپلائز بھی دی جاتے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے اور نیچے کومنٹ میں مجھے اپنی اپنی لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور جن لوگوں نے اگین میرا کونٹنٹ رائٹنگ کورس نہیں دیکھا وہ لازمی دیکھیں کیونکہ انشاءاللہ میں کچھ ڈی ایس کے اندر ویبسٹ بنانے کا کورس لے کر آ رہی ہوں جب تک آپ لوگ کونٹنٹ رائٹنگ کورس نہیں دیکھیں گے آپ کو کونٹنٹ کریٹ کرنا رائٹ کرنا نہیں آئے گا تب تک آپ لوگ اپنی ویبسٹ بنا کر ارڈ نہیں کر پائیں گے اس لیے وہ کورس لازمی دیکھیں جب تک ویبسٹ کا کورس سٹارٹ نہیں ہوتا وہ لازمی دیکھ لیں میں اس لیے فیلحال افلوڈ نہیں کر رہی ویڈیوز تاکہ آپ لوگ وہ کورس دیکھ لیں پھر جب آپ لوگ ویبسٹ بنانے کا کورس دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مزا آئے گا آپ لوگ فوراں اپنا کام سٹارٹ کر سکتے اور آپ لوگوں کی ارننگ بھی ہوگی ہنڈر پرسٹ انشاءاللہ کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بناوں کیونکہ بہت سے گز ایسی ہیں جن کو گھر سے بھائی نیکل کی پرمیشن نہیں ملتی اور نہ ہی ان کی اتنی کوالیفیکشن ہے کہ وہ کہیں جوب کر سکے اگر آپ جوب کرتے بھی ہیں تو اسی بات آپ کی بہت کم پی ہوتی ہے ٹین تھوزنڈ، ففٹین تھوزنڈ تو میں چاہتے ہوں کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ بنیں جتنے چاہیں آپ لوگ پیسے کمائیں اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ لوگ کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں سکیل سکھا کریں جب آپ لوگ سکیل سکھیں گے تب ہی آپ لوگ کمپ آئیں گے اور اگر آپ لوگ منت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی پاکزہ بھی آپ کا ضرور صادق اور آپ لوگوں کو لازمی اینڈنگ ہوگی اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی اون کر دیں تاکہ میری ڈیلی لیٹس آنے والا ویڈیو آپ تک سو سے پہلے پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور نیچو کمنٹ میں مجھے اپنی پینل بھی لازم بتا دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ